دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی وی نیو ریکرومنٹ 2023 فارم فلپ کے بارے میں تو دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا کہ آپ آئی وی سیکرورٹی اسسٹینٹ اور ایم ٹی ایس کے لیے اپنا اون لائن فارم کس پرکار سے گھر بیٹھے اپنے موبائل سے بھر سکتے ہیں تو نمسکار دوستو میرا نام ہے اسوک اور آپ سبھی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ کو فارم بننے کی لنک پیڈیو کے نیچے ڈسکرپسن باکس میں ملیا گی بہاں سے آپ اپنا فارم اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیلیجنس بیورو منشٹری آف ہوم اپھیئرز گورنمنٹ آف انڈیا یہاں پر دوستو جو پوشٹ ہے سیکرورٹی اسسٹینٹ ایکزوگیٹیب کی اور ملٹی ٹاسکنگ سٹاپ جنرل ایمٹی ایس یہاں پر دوستو آپ کا فارم بننے کی اسٹارٹ ڈیٹ ہے 28 جنوری 2023 سے اسٹارٹ ہے آپ اسے 17 فروری 2023 تک اپلائی کر سکتے ہیں تو فارم بننے سے پہلے آپ کو یہاں پر جو اس کے ایڈبرٹائزمنٹ ہے نوٹیپیکیشن وہ آپ کو چیک آؤٹ کر لینا ہے تو میں آپ کو کچھ ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں ایمپورٹینڈ آئی بی کی جو پوشٹ رہے گی پوشٹ بائز وہ یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سیکریٹی ایسسٹینٹ ایگزیکیٹیپ کی جو پیسکیل ہے اور یہاں پر ایمٹی ایس کا پیسکیل وہ یہاں پر دیکھنے کو ملیا گا یہاں پر آپ کا کوالیفیکیشن میٹرکولیشن ٹیند کلاس پاس یہاں پر آپ کو ٹیند کلاس ککچھا دزبی پاس ہونا جروری ہے اور اپنے ایریے کی لوکن لینگویج آنا چاہیے یہاں پر آپ کی جو ایج لیمٹ رہے گی ستائیس سال اور یہاں پر اٹھارہ سے پچیس سال تو یہاں پر کس کیٹیگری کو کتنا ایج ریلیکشن ملے گا وہ یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ٹینٹر آف ایگزامینیشن کون کون سی سیٹی میں ایگزام ہوں گے وہ بھی یہاں پر آپ کو ساری لیشٹ دی ہوئی ہے یہاں پر سیلیکشن آف کینڈیڈیٹ دوستو فارم بننے سے پہلے یہ سارا نوٹیپکیشن آپ کو چیک آؤٹ کر لینا ہے اگر آپ الیجیبل ہے تو فارم اپلائی کر سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو اس ڈبے پر ٹک کرنا ہے اور یہاں پر اسٹارٹ بٹن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طریقے سے پیج اوپن ہوگا اس کو کلوز کرنا ہے پھر یہاں پر دوستو آپ کا جو اپلیکیشن فارم ہے ریشٹیشن فارم اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کی پرسنل ڈیٹیلز ڈالنا ہے تو یہاں پر اس بوکس میں آپ کو اپنا کینڈیڈیٹ کا نام ڈال دینا ہے اس طریقے سے یہاں پر دوستو آپ کا جو نام رہے گا وہ آپ کو میکٹرکولو سینڈ ٹینڈ کی سرٹیپکیٹ کے انوساری ڈالیں یہاں پر آپ کو اپنا بیلیڈ موبائل نمبر ڈالنا ہے اس بوکس میں یہاں پر کنفرم بیلیڈ نمبر موبائل نمبر اور یہاں پر آپ کو اپنی بیلیڈ ایمیل آئیڈ ڈالنا ہے ان دونوں بوکس میں اور یہاں پر دوستو فیزیکل ہینڈی کیپ میں آتے ہیں تو یس کریں گے نہیں تو آپ کو نوپا ٹک کرنا ہے اس کے بعد میں ڈومیسائل اسٹیٹ آپ کون سے اسٹیٹ سے بلوم کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو اپنا اسٹیٹ سیلیکٹ کر لینا ہے انٹیلیجنس بیورو ایس آئی بی اپلائنگ ٹو تو یہاں سے آپ کو کس کے انترگت کر رہے ہیں آپ جیسے یوپی سے ہیں تو لکھنو سے کرنا ہے یا میرٹ میرٹ سے یا باران نسی تو وہ سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر آپ کو اپنی کیٹیگری یہاں پر اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کریں گے جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے یہاں پر آپ کو پوشٹ اپلائی تو یہاں پر دوستو آپ کو کس پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے یہاں پر سیکرٹی اسسٹینٹ ایکزیگٹیپ کے لیے یا ملٹی ٹاسکنگ اسٹاپ جنرل کے لیے یا دونوں کے لیے تو یہ آپ کو اپنے کوڈنگ سیلیکٹ کریں گے کیپچہ کوٹ کو اس بوکس میں فیل کرنا ہے اگر کیپچہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہاں پر ریفریز بٹن دیا ہوا اس پر کلک کر کے نیا کیپچہ کوٹ لا سکتے ہیں اس کے بعد میں ساری ڈیٹیل صحیح صحیح فیل کرنے کے بعد میں یہاں پر سممٹ کریں گے اوکی بٹن پر کلک کرنا ہے پھر یہاں پر دوستو آپ کے سامنے جو آپ کی ڈیٹیل سے ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھ لینا ہے یہاں پر پھر آپ کو رائٹ سائیڈ میں گو ٹو اپلیکیشن فارم بالا اپسن دکھائی دے گا اس بالے اپسن پر کلک کرنا ہے پھر آپ کے سامنے آپ کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ اپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو نیچے کی سائیڈ میں جانا ہے تو دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریں اور چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سے ریلیٹیڈ آگے بھی آپ کو ویڈیو مل سکے تو یہاں پر دوستو آپ کو ایک دو تین چار پانچ یہاں پر آپ کی جو پانچ الگ الگ سیٹیز ہے وہ یہاں پر ایکزامینیسن سینٹر کے لیے آپ کو ان میں سے الگ الگ چوائس کر لینا ہے جو بھی آپ کو ایکزامینیسن سیٹی چاہیے آپ پر دوستو آپ کو پانچوں سیٹی الگ الگ چوائس کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو جنڈر کیٹگری میں آپ کو میل کینڈیڈیٹ ہے فی میل کینڈیڈیڈ وہ سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں پر ڈیٹ او برث اس کلینڈر سے آپ کو اپنی ڈیٹ او برث یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے پہلے یہ سیلیکٹ کریں گے اس پر کلک کر کے ادھر رائٹ سائیڈ میں ایرو سے آگے پیچھے بڑھا سکتے ہیں یہاں پر دوستو ریو ایک سرویس مین ہے تو یس کریں گے نہیں تو نو پر ٹک کرنا ہے یہاں پر آپ کو گورنمنٹ سرویٹ ہے تو یس کریں گے نہیں تو اس پر بھی ان سب پہ آپ کو نو پر ٹک کر دینا ہے اگر ان کٹیگری میں آتے ہیں تو یس کر سکتے ہیں یہ اپنے اکوڈنگ یس نو کرنا ہے تو یا پر ایس آئی بی یو آر اپلائنگ ٹو تو یہاں پر دوستو آپ کو آپ جہاں سے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا وہاں کا آپ کا دو میشائل ہونا جروری ہے تو آپ نے اپلائی کیا ہے تو یہاں پر دیں گے تو اگلی اسٹیپ آتی ہے پھر یہاں پر پرسنل ڈیٹیل یہاں پر فادر سنیم ڈال دینا اس باکس میں یہاں پر مادر سنیم اور یہاں پر میریٹڈ اسٹیٹس یہاں پر آپ میریڈ ہے ان میریڈ وہ سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو نیشنالٹی میں انڈیان آ جائے گا یہاں پر دوستو یہاں پر دوستو پریزنٹ ایڈریس ڈیٹیل یہاں پر لائن بین لائن ٹو ان دونوں میں اپنا فل ایڈریس ڈال دیں گے اور یہاں پر آپ کو اسٹیٹس سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ کون سے اسٹیٹس سے ہیں پر اپنی سیٹی کا نام سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر اپنے ایریے کا پن کو ڈال دیں گے اس باکس میں یہاں پر اس کے بعد میں پرمنٹ ایڈریس سیم اس پریزنٹ ایڈریس آپ کا دونوں ایڈریس سیم ہے تو اس ڈبے پر یس کر سکتے ہیں الگ الگ دینا چاہتے ہیں تو نہیں کر کے الگ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر سیب ایڈ نیکسٹ کریں گے دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا یہاں پر دوستو اگلی شٹیپ آتی ہے میٹوکلویشن ٹینٹ کی ڈیٹیل یہاں پر آپ کو اپنے دس بھی ککچھا کی ڈیٹیل سے دینا ہے یہاں پر نیم آب دا وورڈ کانسلنگ کا نام کون سے وورڈ سے آپ نے پاس کیا ہے یہاں پر آپ کا سبجیکٹ کومبینیشن تو یہاں پر سبجیکٹ میں آپ کا آل آ جائے گا یہاں پر انسٹیٹوٹ اپنی اسکول کا نام ڈال دینا ہے یہاں سے آپ کو اپنا ٹینٹ کلاس پاسنگ یہ ڈالنا ہے آپ نے کپ پاس کیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر گریڈنگ پیٹن آپ کا جو ریجلٹ آتا ہے وہ پرسنٹیج میں آتا ہے یا سی جی پی اے میں یا جی پی اے میں وہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو پرسنٹیج اوپ مارک یہاں پر آپ کا ٹوٹل پرسنٹیج ڈال دینا ہے ٹینٹ کا کتنے پرسنٹیج آئے تھے آپ کے اس کے بعد میں یہاں پر دوستو ٹولت کلاس پاس ہے آپ تو یہاں پر آپ کو ٹولت کلاس کی ڈیٹیلز بھی دے دینا ہے یہاں پر نیم آب دا بورڈ آ جائے گا یہاں پر کون سے سبجیکٹ سے ٹولت پاس ہوا ہے آپ کا یہاں پر اسکول کالج کا نام یہاں پر پاسنگ یار اور یہاں پر گریڈنگ یا پرسنٹیج وہ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد میں دوستو ایڈیشنل کوالیفیکیشن ڈیٹیلز اگر آپ نے ڈگری ہے آپ کے پاس میں تو اس کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو لینگ بیج پروفیسنسی ڈیٹیلز یہاں پر آپ کو لوکل لینگ بیج آپ جہاں رہتے ہیں اس کے وہاں کی آپ کو لوکل لینگ بیج آنا چاہیے تو یہاں پر سیلیکٹ کریں گے ہندی آئے گا یہاں پر آپ نے برک ایکسپیرینس ڈیٹیل اگر آپ کے پاس میں انٹیلیجنس برک ہے تو یس کریں گے نہیں تو نو پر ٹک کریں گے اور اس کے بعد میں سیب اینڈ نیکسٹ کریں گے یہاں پر دوستو آپ کی جو لاشٹ سٹیج آتی ہے ڈاکومنٹ اپلوڈ اور یہاں پر فیس تو یہاں پر دوستو آپ کی جو فیس لگ رہی ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ کو اپنے فارم کی فیس پیمنٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو ڈاکومنٹ اپلوڈ یہاں پر آپ کو اپلوڈ یور ریسینٹ پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگراؤ نوٹ مور دین تھری ویک اپ کو تین بیک سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے وہ فوٹو یہاں پر اپلوڈ کریں گے اور یہاں پر اپنا اسکین سگنیچر بلیک انگ پین تو یہاں پر کلک ہے to اپلوڈ اس والے اپسن پر کلک کرنا ہے یہاں پر دوستو پلیز اپلوڈ یور فوٹوگراؤ میکزیمم سو کے بھی سے اندر کا ہی ہونا چاہیے jpg jpg format رہے گا آپ کا فوٹو اپلوڈ اس کے بعد میں i agree button پر ٹک کریں اور preview ایک بار چیک out کر لینا ہے final submit کرنے سے پہلے سہی سہی فیل کرنے کے بعد میں آپ submit والے option پر کلک کرنا ہے پھر روکے کرنا ہے پھر یہاں پر آپ کو دیر بیٹ کرنا ہے payment window open ہو جائے گی تو یہاں پر دوستو آپ need banking یا پھر آپ card payment کرنا ہے یا پھر upi یا پھر sbi branch ان کسی سے بھی آپ finally form کی payment کر سکتے ہیں تو آپ جیسی form کی payment کرتے ہیں تو آپ کا form submit ہو جائے گا تو اس کا print out نکال کے save کر کے اپنے پاس میں رکھ لینا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ ib intelligence bureau 2023 کے لیے اپنا online form گھر بیٹھے اپنے mobile سے آسانی سے بھر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو like کیجئے گا اور اپنے دوستو میں share کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں جس سے آپ تک latest notification پہنچ سکے thank you دوستو دھنیوا آدھ آدھ